اسلام علیکم دبائی نیوز کی طرف سے ایک ویٹس اپ کا گروپ بنایا گیا جس کا لنک ڈیکریپشن میں مجود ہے اگر آپ کے دماغ میں کسی قسم کا سوار ہے یا آپ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا جاتے ہیں تو اس گروپ کو لازم جائن کریں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ عمرت اے الین اور اتحاد اے الین نے تو ابھی ڈیٹ انوز کی ہے جو کہ ہے سات اگاز انہوں نے بورا کہ سات اگاز سے بنگلہ دیس انڈیا اور پاکستان کا فلیٹ اپریشن ہے وہ اپن ہو جائے گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ فلیٹ اپریشن اپن ہو جائے اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی مزید ڈیٹ نہ دی جائے لیکن ایک اور انفارمیشن آپ سب دوستوں کو دیدہ جاؤں کہ ایئر اربیہ نے آر ایڈی دس اگاز تک کی انوسمیٹ کی ہوئی ہے کہ دس اگاز کو بزہبی سے وہ اپنا فلیٹ اپریشن شروع کرنے جا رہی ہے عمرت ایئر لینڈ کی شاندار آفر سفر کریں اور دبائی ایکسپو کا ٹکر مفت حاصل کریں دبائی لڑکی پر حملہ کلنے وارے فلتو جانوروں کے مالک کو پندرہ زال درم جرمانے کی سزا سنا دی گئی پاکستانی روپے ڈارل درم اور ڈیکر کرنسیس کے مقابلے میں اپنی قطر کھونا شروع کل دی متحدہ عرب عمرت دنیا کا سب سے زیادہ ویکسینیشن کلنے وارا ملک کیسے بنا عمرت یو ایئی میں ڈیجیٹر ادائیکیوں کو ترقی دینے کے حوالے سے اہم کانفرنس شروع ہو گئی دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے وہ سبی تو جو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوٹر میں آنے والی کوئی بھی یو ای کی یہ گرف نیوز کی اپ ڈیٹ میں آپ دوستوں تک پچھا سکھوں دنیا کی سب سے بڑی عالمی نمیش ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی کے آغاز میں اب بس تین ماہ کا وقت بچا ہے دبائی کی سرکاری فضائی کمنی عمرت ایئر لین کی جانب سے دبائی ایکسپو کے حوالے سے شاندار آفر کی گئی ہے جس کے طاعت عمرت ایئر لین پر یکہ مکتوبہ دوہزار اکی سے اکٹریس مال دوہزار بائیس کے درمیان سفر کلنے والوں کو فی مسافر ایک پاس دیا جائے گا دبائی آنے والے تمام مسافر جن کا دبائی میں کیام چھ گھنٹے سے زیادہ ہوگا وہ پاس حاصر کل سکتے ہیں عمرت کی جانب سے ویف سیٹ پر کہا گیا کہ اگر ایکم اکٹوبر دوہزار اکیس سے اکٹریس مال دوہزار بائیس کے درمیان ہماری ایئر لین کے ذریعے دبائی کا سفر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ایک روز کی ٹکٹ حاصر کل سکتے ہیں حل مسافر کو ایکسپو کی ایک ٹکٹ ملے گی دو نماز کے کسی ایک روز داخرے کے لیے ہوگی اگر آپ کا دبائی میں چھ گھنٹے سے زیادہ کیام ہوگا تو ایکسپو کا یہ پاس کریم کل سکتے ہیں یہ پاس حاصر کلنے کے لیے آپ کو اپنے فضائی سفر کی تفسیر متانی ہوگی جس کے بعد آپ کو ای میر کے ذریعے یہ پاس بھیج دیا جائے گا اگر آپ فریڈ کی شطور دبدیر منصوب ہو جائے تو یہ پاس کارامت نہیں رہے گا افصالات کے مطابق دو سار کی قانونی چارہ جوئی کے بعد عدالت نے کتے کے مالک کو پندرہ ازاد درم جرمانے کی سزا سنا دی ہے کیونکہ کتوں نے ایک بچی کی ماں پر ہمراہ کیا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ کیس چوبیس نومبل دوہزار انیس کا ہے جب ایک عرب نشار خاتون ارشیشہ پولیز اسٹیشن میں مقدمہ دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ملزم اپنے کتوں کا پنجرہ کھلا چھوڑ گیا بلے ہوئے کتوں نے ان کی بیٹی کے دائیں بازو کو زخمی کل دیا تھا جس سے اس کی زنکی میں خطرے میں آ گئی تھی حاصل کی تفشیر کے بعد بپرک پروکوشن نے ملزم کو پینل کورڈ ریفر کل دیا تھا جس نے پہلے اس پر پانچ زیادہ درم جرمانہ آئر کیا تھا جس کے بعد اپیر کے دوران کم کر کے دو زیادہ درم کل دیا گیا اس کے بعد کیس کو دبائی سیور کورٹ منتقر کل دیا جہاں اس کی وکرہ نے دلال دی ہے کہ ملزم کا اپنے فلدو جانوروں پر کوئی اختیار نہیں جس کی ویسے یہ زنکی خطر میں پر گئی دی اس وقت دبائی کا ایک درم پاکستانی کرنسی فورٹی فور پوائنٹ فائف سے اوپر کراس کل چکا ہے دبائی پاکستانی کرنسی اپنی ڈگر پر واپس آنا شروع ہو گئی ہے دارے کے مقابلے میں روپے کی قدر میں واپس کمی کا سلشاہ شروع ہو گیا ہے دارے درم یا دیگر غیر ملکی پری کرنسیوں کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے حصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراض میں ویکسینیشن ستر فیصد تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی شہریوں کو سماجی فیصلے کا خیال رکھنے کی حدیر کی جا رہی ہے کیونکہ کرونا کی نئی اقسام جسے ڈیلٹا ویرس کا انکشاف کیا گیا ہے امریکی سنٹر پرائیٹر کنٹور اینڈ ویسی نیشن سی ٹی اے کا کہنا ہے کہ لیلٹا ویرس چکن باکس کی طرح پی پھے رہا ہے اور شدیر بیماری کی وجہ پانچ سکتا ہے سی ٹی اے کے دادو سمار کے مہرین سے بات سے پتا چلا ہے کہ کرونا ویکسین سے شدیر بیمار ہسپتار میں داخل ہوئے اور اموات کی شرعہ کو بہت حد تک کم کل دیتی ہے یار ہے کہ عالمی سطح پر دس میں سے آٹھ بندے کم سے کم کرونا کی ایک خلاک رگوا چکے ہیں جبکہ یوئی میں اس سے الٹا ہے جہاں پر دس میں سے آٹھ بندے یا تو مکمل ویکسینیشن کروا چکے ہیں یا صرف ایک ضرور لگوا چکے ہیں عالمی سطح پر کرونا سے ہونے واری اموات میں زیادہ دیتات ان کی ہے جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوای ہے یہ سہرہ بھی اموارات حکومت کے ساتھ جاتا ہے جنہوں نے اپنی عوام کو کرونا اور اس کی مختلف اقسام کے حوالے سے اگوائی فرام کی اور انہیں ویکسین لگوانے کی ترغیب دی ایم خان ایک والتی شہدی ہے اور یوئی میں رہش بزیر ہیں